موسکر نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا آلوک اڈا آپ جانتے ہیں کہ میں ستھ ہندی ڈاٹ کام کے لیے بھی کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی کے علاوہ اور ستھ ہندی ڈاٹ کام کے درشکوں سے انورد ہے کہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں جا کر ایک بار ضرور دیکھیں وہاں ایک لنک ہے جس سے پتا چلے گا کہ آپ کیسے سچ کی اس مہم کو مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں بہت مدد مل رہی ہے سہیوگ مل رہا ہے سمرتن مل رہا ہے سبسکرپشن لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن اور سہیوگ کی اوشکتہ ہے اس کے لیے اس لنک کو صرف ایک بار کلک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ورنہ لوگ جوشی سبسکرپ نہیں کیا ہے تو سبسکرپ کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں گے تو آپ کو خبر مل جائے گی کب نیا ویڈیو آیا اور کب نیا لائیو آ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ہیں ایک بہت ہی جانکار جانے پہچانے اور دلچسپ مہمان میرے ساتھ ہیں انیل سنگوی صاحب انیل سنگوی صاحب کو جو لوگ کارپیٹ ورلڈ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے لیے کسی طرح کے پریچے کی درکار نہیں ہے وہ تمام بڑی کمپنیاں چلا چکے ہیں گجرات امبوجہ سیمنٹ چلا دیتے ہیں ڈیلز اینڈ مرزرز کے بہت بڑے وششگ ہیں اور ایکانومی پہ جیسی نظر وہ رکھتے ہیں نظر تو بہت سے لوگ رکھتے ہوں گے لیکن جس طرح ٹپنی کرتے ہیں جس طرح اس کو انیلائز کرتے ہیں وہ بہت دردب ہے اور اسی طرح وہ شیئر مارکیٹ اس سے جڑی ہوئی چیزیں انیل سب چیزوں پر ٹپنی کرتے ہیں انیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا الوکڈا پر اور دھنیواد آپ نے وقت نکالا اس آپ سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ وقت سمیں ہے جس وقت پوری دنیا پورا دیش ایسی پرستیتی سے گزر رہا ہے ایسے میں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرونا کال جس سے ہم کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ Thomas Friedman نے کہہ دیا ہے کہ اب دنیا دو ایسوں میں بانٹ کے دیکھی جائے گی بیفور کرونا انڈ آفٹر کرونا اس پرستیتی میں جو چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی چنتہ کیا ہے آپ کے مجھے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے شو پہ مجھے آنان سید کرنے کا سب سے بڑا مددہ ہے آپ کو اپنے دیش کے لئے لگ رہا ہے وہ ہے کہ ہماری economy جو پچھلے دو سے دھائی مہینے جو lockdown رہا ہے تو economy پہ جو اس کا ایک بہت بڑا حرور ہے ہماری economy اس حال میں نہیں تھی کہ اتنا بڑا لے پائے تو اس ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم economy کو وپس کسے لے کے آتا ہے کیونک آپ دیکھیں کہ economy کے ساتھ ڈایہی ساتھ جوڑی نہیں ہے ہم اسے الگ تاری سے ڈے سے دیکھ چیزے ہمارے کافی بار ان چیزوں پہ ہمارا جو دماغ رہتا ہے ڈیش کا وہ politics پہ جاہتا ہے پر ابے مجھے آپ لگتا ہے کہ politics پہ بلکل دور رکھ کے economy پہ نظر رکھنی چھے تو سب سے بڑا مدہ ہمارے لئے economy کا ہے اور repairing اس کو واپس ریپیر کتنی جلدی کیا جائے ریپیر ہوگی اور کتنی جلدی ہوگی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تو آج کشک کی ساری نظر اور میں اس میں ایک ایک چمکہ کہ ہم بہت بار ہوتا ہے کہ ہم صرف سرکار پر نربر کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر کے سرکار کیا نرنے کرے گی مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس پار بہت چپ رہا ہے میں نے کہیں سنا بھی نہیں ہوں سے کہ ان کی کیا تیاری ہے اس چیز کو لے کے اپنی کمپنیز اور اپنی فیکٹریز کو سنبھالیں گے اس میں بہت بڑا کام دی ہے پر سوسائیٹی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے کیا ان کی اس چیز کی انہوں نے کیا تیاری کیا وہ اپنے تک میں نے مجھے کئی دکھائی نہیں دیا تو وہ ایک دیکھنے کا مددہ ہوگا کیونکہ ایمپلویمنٹ جنریشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا اتنا بڑا ہے کہ انہیں واپس اپنا کام کر کے دکھانا ہوگا کہ ہم دیش کو آگے لے جا سکے کہ وہ اپنی فیکٹریز اپنے کارکھانے چلائیں گے تو سوابہ بھی کہ ہر آدمی اپنی دکان کھولے گا لیکن اس کے باہر وہ کیا مدد کریں گے ایمپلویمنٹ جنریشن کیسے کریں گے اور شنکہ تو سب سے بڑی سار یہ اٹھ رہی ہے کہ ایمپلویمنٹ لاؤس ہوگا بڑے پیمانے پر لوگ آنکڑے لا رہے ہیں کہ بھاری ہر سیکٹر میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں جا چکی ہیں یا آگے جا کے اور جانے والی ہیں ایسے میں ایمپلویمنٹ جنریشن کی آپ کو گنجائش دکھ رہی ہے اب جی دیکھیں ہمارا دیش ہے مجھے لگتا ہے تین چیزوں میں تین شتروں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے ہماری کرشی کنسٹرکشن اور تیسرا ہے سرویس سیکٹر فیشن سیکٹر اس کے ساتھ میں جوڑا ہوا جو تو اگر آپ کرشی کا دیکھیں تو اگر ٹھیک ہے تو ہمیں اس سال اتنا کام کرنا پڑے گا کرشی کے لئے اور اتنا مدد کرنی پڑے گی سرکاروں کو اور لوکل سٹیٹ گورنمنٹ کو کہ ہم کرشی کے اوپر بہت چاری چیزوں پہ کام کریں اور بہت سارا ایمپلومنٹ وہاں جنریٹ کریں جو مائیرڈنگ لیور ہے وہ جو شہروں میں چلا آیا تھا وہ اس لئے چلا آیا تھا کہ کھیتوں پہ کام نہیں تھا اور کھیتوں کے اوپر جو کام کرتے ہیں دھاریاں بہت ہوتی تھی ہم نے ساری باپ قبريوں کی جو کوپرٹ سیکر مانگ کر رہا ہیں یا جو رویئے نے آئیت نے آئے میرے رویئے کے گورنر صاحب کا ایک سبًا نہیں سنا کہ کرشی کے لئے کیا کام ہوا ہے کہ اگرگل کرسکر کے لئے کیا کام ہوا ہے کہ بینکوں کو کسٹاری پرینککیں بہت سرکاری بینکوں کو کچھ کیوں نہیں میرے لگتا ہے کہ ایک پانت سال کا ح sharper اور م dense اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے سکتا ہے فارمر کے لئے for him to really now work back اور اپنی کرشی کی جو آئے ہے اس کو بڑھانے پہ کام کریں تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو آج تک سمجھ میں آیا ہے کہ جو کرشی میں اور کنسٹرکشن میں جتنا لیور فورس ہمارا کام کرتا ہے اسنا لیور فورس کوئی چیز نہیں کام نہیں کرتا تو ان دو مدھوں پہ اگر ہم بہت کام کریں تو مجھے لگتا ہے جو ایمپلائیمنٹ کی جو اتنی پرابلم چل رہی ہو کافی حد تک سدر سکتی ہے اب کیونکہ آپ نے مائیگرنٹ لیبر کا ذکر کر دیا ہے میں اس پر تھوڑا باد میں آتا لیکن سوچ رہا ہوں بات کر ہی لوں مائیگرنٹ لیبر کو لے کر ایک تو آپ نے سمسیا کا سمدھان ہی سجا دیا قریب قریب اگر ہم کھیتی پر زور دیں کرشی پر زور دے سرکار اور ریزر بینک کا اپنے ذکر کیا کہ انہوں نے نام نہیں لیا ہے تو شاید اگر لوگوں کے پاس کرشی میں روجگار پیدا ہو جائیں وہ گاؤں میں جو لوگ گئے ہیں تو وہاں ان کو بہت سے لوگوں کو کام مل جائے منرے گا میں کوشش بھی کی گئی ہے کہ دن بھی بڑھائے گئے ہیں اور کچھ اس میں جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی بڑھائے گیا ہے لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو یہ مائیگرنٹ لیبر اس وقت پریشان ہو کر بڑے شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں کی طرف بھگا ہے اب یہ واپس لوٹنے کی اچھا نہیں رکھے گا اب اگر بہت بڑی مصیبت گاؤں میں نہیں آگئی تو یہ واپس آنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں آلوگ جی جو میں نے پچھلے قریب چالی سال میں اپنے خود کے کریئر میں انڈسٹرل کریئر میں دیکھا ہے مائیگریٹنگ لیور کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ جہاں تھوڑی آئے جاتا ہے یہ نہیں کہ گاؤں میں اس کے پاس نے پہلے آئے نہیں تھی ہے آئے کے شروط نہیں تھی پر آئے شہروں میں جاتا تھی تو شہروں میں آیا آپ نے کہا کہ مائیگریٹنگ لیور بھاگ کے گیا ہے جناب بھاگ کے نہیں گیا ہے وہ شاید پیدل گیا ہے اور کچھوے کی چال سے گیا ہے کیونکہ وہ پہلے یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کچھ مل جائے کچھ کام ہو جائے جب دو مہینے کچھ کام نہیں ہوا کچھ نہیں ملا تو وہ پیدل چل کے گیا ہے کہ ہم سب بات کریں مائیگریٹنگ اور مائیگریٹنگ لیور کی میں بلتا ہوں وہ بھی ایک بھارتی ہے ہم اسے اس نظر سے دیکھیں کہ اس انشان کی کیا پیڑا رہی اور کیا مسئبت ہوئی اگر اس کو نہ جانے دیتے اس کو یہاں پہ روزگاہ چھوڑا اور مل جاتا اور اتنا سیویر لکڈاون نہیں کرتے تو میں اس مددے پہ ہوں گا کہ جو ہمارا لکڈاون ہوا ہے وہ لکڈاون اتنا بڑا ہم نے لکڈاون کر لیا کہ پورے دیش کو ہم نے ایک دالہ لگا دیا کیا یہ وائرس کے بھی اور تھا نہیں ہم نے اس کو کیا اور مانا ہم نے چالو کیا تھا اس کو مانا کہ پندرہ دن اگر ہم لکڈاون کریں گے اگر آپ دیکھیں جو پہلے پندرہ دن یا اکیس دن کا جو کام ہوا تھا کہ اکیس دن میں بلکل بیورس آگا وہ ہماری ناظرہ وہ بلکل مجھے لگتا ہے کہ بلکل برابر سے کام نہیں ہوا اگر اس کو ہم پہلے سے رکھتے کام کرتے تو شاید اتنی بڑی مشکل میں نہ انڈسٹری آتی نہ مائگرنگ لیبر آتا نہ دیش کا وہ آدمی آتا جو ہزار بارہ سو پندہ سو کلومیٹر چل کے گئے لڑکی کی کہانی دیکھے جو اپنے سائیکل پہ اپنے پتا کو لے کے گئی یہ بہت ہی بہت زیادہ ہم نے ان کے ساتھ میں جاتے کی ہے پر جو ہو گیا اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے آگے ایک ہی چیز کرنی ہے یہی مارگرنگ لیبر واپس شہروں میں آئے گا واپس اپنے اپنے کے شروع کو بڑھانے کے لیے آئے گا اب وہ ایک مہینے میں آئے ایک مہینے میں آئے وہ دیکھنے والی بات ہے پر چونکہ یہ لے کے آتے ہیں لوگ واپس تیرا لیبر کانٹرکٹرز لے کے آتے ہیں ان کا یہ فرض بنے گا اور ان کو یہ کام کرنا چاہے لے کے آئے گا کیونکہ جب تک شہروں میں لوگ واپس نہیں آئیں گے اور جب تک انڈسریز میں واپس نہیں آئیں گے ہمارا شہر نہیں چلے گا ہماری انڈسریز نہیں چلے گا تو ان کا یوگدان پہلی بار دیش کو سمجھ میں آیا ہے کہ مارگرنگ لیبر کا یوگدان میں دیش کی گتی کے لیے وہ بہت ہی بڑا تھا پر ہم نے وہ سمجھا نہیں پر آج بھی اگر اگر ہم سمجھیں اس کو تو کافی حد تک کہ ہماری مشکلیں حل ہو سی آپ نے کہا لوگ ڈاؤن بہت سٹرنجنٹ طریقے سے لگو کر دیا گیا اور ایک سرکار کی طرف سے یہ گفلت ہوئی اور بلکی سماج کی طرف سے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ رہے تھے کہ ہاں لوگ ڈاؤن بہت سٹرکٹلی انپورس ہونا چاہیے کیونکہ بیماری پھیلتی ہے لیکن جو بات آپ نے ساتھ میں کہی دوسری وہ میرا خیال ہے بہت ایمپورٹنٹ بات ہے یہ لوگ ڈاؤن لگا تو دیا گیا لیکن لوگ ڈاؤن تو علاج نہیں تھا لوگ ڈاؤن لگنا ایک امرجنسی بھی تھی مصیبت تھی اس وقت پرنٹ لگایا جانا تھا لیکن لگانے کے ساتھ ہی یہ لوگ ڈاؤن کیسے کھلے گا کب کھلے گا اور ہم کیا کیا کریں گے اس کی تیاری نہیں کی گئی آج بھی کی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کے بہت حد تک نہیں کی جا رہی ہے اب وہ ہے وہ ڈیسپریشن کے میجرز ہیں کہ یہ مشکل والا کام آ گیا پوریڈکل مددہ ہو گیا جو ایک ساماجک مددہ ہونا چاہیے تھا جو ایک عام آدمی کے لیے مددہ ہونا چاہیے تھا اس میں براجنیٹی گھسائی ہے تو براجنیٹی کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے پر جو کام ہو رہا ہے پر جو کام ہو رہا ہے مرگرنگ لیگر کا وہ کام نہیں ہو دوسری بات آلوک جی جو آپ نے کہی کہ جو ہم نے ایک بہت بڑا strict lockdown جو کیا تھا وہ ہم نے کہیں سوچا تھا کہ یہ کیور ہے وہ کیور نہیں تھا وہ ہماری medical جو services ہیں health care services کا جو infrastructure ہے اس کو build up کرنے کے لیے دنیا بھر میں lockdown اسی لیے کیا گیا کہ شاید آپ کی شمتہ اتنی نہیں ہوگی health care کی پوش تک پڑھا کیونکہ یہ جو ماں ہے یہ بہت بڑی proportion کی ماں ہے تو آپ کی medical facilities کو infrastructure کو improve کریں اور اس کے bandwidth بڑھائیں ہم نے پہلے 3-4 ہفتے صرف یہ سوچ کے نکال دیئے کہ 4 ہفتوں میں یہ ماں ہماری ختم ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چنوٹی اور سب سے بڑی گلتی جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ماں ہم کو کیور سمجھا تھا lockdown کیور نہیں تھا lockdown augmentation of facilities ہم نے کہیں پہ وہ مدہ بلکل بے فکری سے نکال کیا اور اس کے بعد extend کرتے سے لے گئے کہ اگر extend کریں تو شاید یہ بڑھے گی نہیں پر یہ virus ہے یہ society میں آ چکا ہے کے لئے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے distanțing کرنی پر اس کے ساتھ ساتھ infrastructure کرنا صرف distanțing سے کام نہیں ہو تو یہ مدہ جو ہے اور ایک چیز اور الگ جی کہیں پہ سوال نہیں آیا چونکہ آپ بھی بمبے میں رہتے ہیں میں بھی بمبے میں رہتا ہوں آپ سنکے تاجوب ہوگا کہ پورے بمبے شہر میں جہاں سب سے زیادہ 25,000 کے اوپر cases چلے گئے ہیں وہاں پہ سیف ایک municipal corporation کی رسپانسیبیٹی بنی ہے پوری دو کروڑ لوگوں کو سواشتر کا دھیان رکھنے کی دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ municipal corporation is پوری رسپانسیبیٹی پور this kind of thing تو کہاں ہماری بڑی چوب یہ ہو گئی کہ ہم نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ Mumbai جیسے شہر میں جو صرف حیر نہیں ہے میرے لئے دنیا کے لئے جیسے لندن نیو ویزنگ ہے ایک بڑا commercial hub ہے ایک second largest populated country کا تو اس دیش کی شمتہ لگانی چیئے نہ سیف سٹیٹ کی پوری دیش کی شمتہ ہونی چیئے بھومبے کے اندر کام کرنے پر ہم نے بھومنسپل cooperation کے وراؤ سے چھوڑ دیش تو مجھے لگتا کہ اس تیج کی تیاری ہونی چیئے تیج جب سے ہم نے lockdown 20 تاریخ مارچ کے آس پاس کیا تیاری میں بہت بڑی کمی دیش اور اس لیے آج بھی cases کم بڑھتے جا رہے ہیں اب ایک طرف کے لگ جب بہت کم تیج اب یہ ستھی پہ آگے دھائی مہینے کے بعد میں لاؤ ڈاؤ کھول نہ پڑے گا لاؤ ڈاؤ 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 جب کہ cases بڑھ رہے ہیں یہ کہیں پہ بڑی ایک ورودہ آس چیز ہو یہ اور الٹے یہ تو راجنیتی ہو رہی ہے بڑے پہ میں خاص طور پہ 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 راجنیتی کی جا سکتی ہے شروع میں لگ رہا تھا درے ہوئے ہیں اور وہ اس پر راجنیتی کرنے سے کترا رہے ہیں مالوک جی میں ایک ہی آپ کو ڈاؤ دینا چاہوں گا کہ انڈیا میں سب سے پیلا کیس جنوری میں آ چکا تھا پتیس چھبیس جنوری کے آس پاس اور وہ کارلا میں آج آپ دیکھیں کہ کارلا نے ہم نے مشکل یہ کی تھی باقی سب جگہ پہ کافی وقت دوا دیا فیبروری پورا مہینہ دوا دیا اور مارچ میں بھی کافی حد تک دوا دیا اور پھر یہ سوچا کہ لکڈاؤن is ڈکیور پر جہاں پہ کارلا نے کام کیا کے ہیلتھ سسٹم کو اور انفرہ سکسٹرکشور کو کر کے جہاں پہ ان کی اتنی بڑی تعداد دیشنو پر اندرہ مدھے پہ بھی یہ بات ہو لیے کہ کارلا نے کتنا اچھا کام کیا تو یہ جو راجنیتی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس شہر نے اچھا کام نہیں کیا یا اس ٹیٹ نے اچھا کام نہیں کیا اس سے نکل کس نے اچھا کام کیا اور کتنا اچھا کام اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے اس سے کیا ہم اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے کئی چا نہیں مجھے بھی لگتا ہے آج کارلا موڈل دیکھنا چاہی کہ کارلا نے کتنا اچھا کام کیا ہو سکے تو وہاں سے پانچسو ہزار نرسنگ ستاف پانچسو ہزار دوکٹرز آگر کارلا کے پاس میں ہیں سپیر میں کیونکہ کافی حد تک اس چیز سے نبٹ چکے ہیں ان کو بولانا موڈل دینا چاہی اور بومبے کیلئے مجھے لگتا ہے کارلا کھڑا ہو کے اس کو کیسے کابو میں جتنا جلدی لائے جلدی اکانومی ریوائیبل ہوگی بومبے تو ایک نو سینٹر ہے پورے دیش کا اکانومی اکٹیویٹی کا اور ماحول کا ہمیں سب سے اچھا کام یہ کرنا پڑے تو ماحول کرنا پڑے اکانومی دونوں چیزیں ساتھ میں چلنی چاہیے لائف کو پروٹیک کریے پر لائیبلی کو بھی پروٹیک کریے اسی نظریے اور وہ بہت ضروری ہوگا ہمیں اکانومی ریوائیبل بہت جلدی اکانومی ریوائیبل ہو سکتا ہے اگر ہم بومبے کو نپٹنے کی کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے بومبے کے بارے میں یہ سوال بہت لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ بومبے آپ نے صحیح کہا کہ اکنومی نرو سینٹر ہے ایک لینڈ مارک بھی ہے اور ارثی راج دھانی بھی ہے اور یہ اتر پردیش سے میرے ایک مطر نے سوال پوچھا آپ نے پہلے چلے گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہاں رہیں گے تو ان کے کھانے رہنے کا انتظام نہیں ہونے بہت سوال یہ ہے دوسرا کیا بومبے جیسے شہروں کے پورے اسکت اوپر سوال نہیں اٹھ رہا ہے جہاں ایک طرف دھاراوی میں یا دوسری جھوپڑ پٹیوں میں یہ بیماری بری طرح پھیل رہی ہے کیونکہ لوگ بہت مجدی مجدی رہے ہیں اسی طرح کف پریڈ اور ملابار ہیل کی بڑی عمارت وں پھلے پھلے تیس چالیس سالوں میں جو برور ہوا ہے کمپلیٹلی ان پلان کبھی کسی چیز کے اوپر کام ہوئی نہیں کی اس کے ساتھ کا ساتھ کسی سیسٹم لیجے واتر کنیکشن لیجے روٹس لیجے اور اس طرح کی مہا مہا پیٹلے پچیس تیس سالوں سے دھاراوی پلان دھول جبی کسی نے کچھ کام نہیں کیا سیب راجنیتی اور راجنیتی کی لوٹیاں سیکھی گئی دھاراوی میں آج بھی دس پر پھر دس لوگ رہتے ہیں کیا ڈسرنس کر لیں گے کہی پہ آئیے بالکنی میں آکے تالیب جائے بالکنی میں آکے لکنی اس چھت نہیں کام آلکنی مجھکل یہ ہو گئی کہ آج جو کام ہونا چاہیے تھا 20-25 30 سالوں میں کہ ہم plan چیز کریں ہم دیکھیں کہ کلسٹرز کبھی مہماری کے شکار ہو جاتے ہیں اور مہماری تو ہمیسا ہوتے ہیں ایک آپ سوچے کہ کوویڈ 19 کا ایک بڑا مدہ ہو گیا پر ڈینگو چگنگونیا آپ واقعی دوسری چیزیں ملیریہ کسی جیدہ ہوتی کبھی ان کے آنکڑے نہیں آتے اس لئے ہم نے بمبے میں کبھی اس چیز کے ذکر نہیں کیا اب یہ کیچو کی چیز چڑھا چڑھا ہو گیا وہاں پہ بیماریاں ہو گئے تو ہم نے اس کے اوپر چڑھا کرنا چلو کر دی آج دھاراوی سب کے موہ پر شہر کو کبھی اس درستری سے دیکھا ہی نہیں ہم نے development and rights کے fsi کے کتنے آپ سوچی کتنا پیسہ منصفر کوپریشن نے کمائیا ہوگا ان چیزوں پر پر پلان نہیں کہیں پہ کوئی بہت بڑی پلاننگ کر کے بمبے کا ڈیولپرن نہیں ہوا اور آج اسی قرآن سے یہی بمبے یہی شہر جس نے اتنا سپس دیا دیش کو وہی مشکلوں میں گرا ہو اب ایک سوال ہے کہ جہا ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مسئیبت ہے بیماری کا علاج نہیں نکل رہا ہے economy میں lockdown چل رہا ہے کام دندے بند ہیں تو ایک کے بعد assessment آرہے ہیں آنکڑے آرہے ہیں Reserve Bank نے کہہ دیا کل کہ نگیٹیو گروہ ہو جائے گی اس سال میں اور اس سے پہلے Goldman Sachs کہہ چکا ہے آرثر لیٹل نے تو 10% کے recession کی بات کر دی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ economy بہت بیانک مندی کی طرف جا رہی ہے آلوک جی سبھی بڑے بڑے نام آپ نے گنایا ہیں بہت نورمال طوران میں صحیح نکلے بہت بہت نورمال توران مجھے بہت سبھی دو تین پرسنٹ کے مدھیانتر میں کام کر سکتے ہیں پر آج کے دن پر یہ جو situation آج جو کھڑی ہوئی ہے اس کا پہلے کوئی ادھارن نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آنکڑے صحیح ہوں گے دو چیز مجھے لگتا ہے جو ریزور بینک نے بتایا ہے کہ ہماری نیگیٹیو گروتھ ہوگی پر نیگیٹیو گروتھ کیا منس 10% مطلب ہم اتنے پہلے بھی ہماری اکانومی بہت بڑی جباردست نہیں چاہو گئی کارنٹ جو تھوڑا unemployment ہوگا پر یہی چیز ہم اس کو بہت جلدی سے صدار سکتے ہیں دو قوارٹر میرے جی لگتا ہے کافی مجھے ہوں گے اپل سے جون والا اور جولائی سے سپٹمبر والا پر اگر ہمارا مونسون اچھا ہوتا ہے اور ایک ہم واپس مائی نیگیر لگانے کا چھوڑا موہ ہے پر ایک بڑا مطا ہے کہ پمپ پریمی کر کے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو چاہے آپ خود کا ہو یا پریویٹ سیکھ اس میں پیسا لگائیے اس کے اندر ریٹرن بھی ملے گا اور اس کے ساتھ بہت بڑا روزگار ملے گا اور ڈیمانڈ پریمیگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں پمپ پریمیگ جن لوگوں نے پمپ چلائیں ان کو پتا ہوگا پمپ میں پانی نہیں تو پانی ڈالنا پڑتا ہے پمپ پانی پکڑ 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 سنگھوی سایب سرکار اپنی طرف سے اس انڈسٹری میں کچھ پیسہ ڈالے ان کو مدد کرے تاکی وہ رفتار پکڑ سکیں ایک بار وہ رفتار پکڑ لیں پھر وہ پیسہ بنانا اور پیسہ آگے بڑھانا شروع کریں لیکن سنگھوی ساب آپ نے کنسٹرکشن کی بات کہی اور ایسا لگتا ہے اب جو پرستیتی ہے ریال سٹیٹ تو بہت بڑی مسئبت میں آنے والا ریال سٹیٹ انڈسٹی میں ڈیمانڈ کہاں رہے گی جس کے لیے یہ لوگ نئی چیزیں بنائیں گے دیکھیں سر اس کا نام ہے ریال تو جو نام آپ نے بتایا ہے کہ وہ ریال اسٹیٹ ہے تو ریال ہی ہے وہ انڈریال نہیں سب سے پہلا مجدہ تو یہ دیکھے کہ ریال ہے آدمی کو چھت کی ضرورت ایک انسان کی بالانس شک پہ سب سے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ابھی بھی پریسلیت ہے شادی بیہا کا خرچہ اور دوسرا خرچہ ہے گھر کا خرچہ اور انسان اپنی پوری سب ہی چیزوں کا جگار کر کے یہ دو خرچوں بہت بہت compromise نہیں کرتے جب بھی مشکل ہوتی تو بھی لڑکی شادی دو پیسہ زیادہ کرتے شادی کرے اور اترہ ہی کام کرتا اپنے گھر بیرانے کیونکہ اس کا inspiration level تو جو ریال ایسٹیٹ کی بات ہے ہم جو دیکھتے کہ بڑے شہروں میں ریال ایسٹیٹ کو دیکھ کر لیتے کہ اس میں تو بلکل نہیں وہ ایک انویسمنٹ کے نظریہ سے میرے گھر جا کے پوچھو اس کو تیرے گھر کی کیمت کی اس کو پتائی جی وہ گھر ہے اس کی کیمت کی سے ہو گیا کہ گھر کے سمان کی 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 کوئی نہیں بتاتا پر ہم نے اس مدر کو ایک انویسمنٹ کے نظیرے سے دیکھنا چلو کی ہے کہ جو پانچ کروڑ کا گھر سب سے بڑی چنوٹی آج ہے کہ ہم affordable housing کے حضور لینڈ بینک کو ہاتھ اپنا ڈیلا کر لیں اور تھوڑے سے ہمارے جو پاس لگتی ہے سارے اپرول کی پرمیشن کی اس پو کھر لیں کوئی اپرول کی آپ کو ضرورتی آپ کا اچھا پلان اور وہ پلان کے اندر اس ماہماری کام کر لیتے ہیں وہی بھی پیسہ آپ سے نہیں لیا جائے گا فر کنسرکشن پاس کیونکہ جو کام municipal cooperation کرنے میں کامیاب نہیں رہی وہی اگر پرائیویٹ سیکٹر اپنے گھر بنانے میں کامیاب رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ریل ایسٹر کی بات کریں بلکل 20% دیپک پارک ساب نے بتایا 20% سے نہیں ہوگا کیونکہ آج کے دن پر ایک آدمی کے پاس کھریدنے کی طاقت نہیں پیچھلے 2-3 مہینے سے بیروزگار نہیں ہوگا اس کے دھندے میں شاید کوئی اپر نیچے ہوا ہوگا شاید دھندے میں جب واپس آئے گا پر اگر اس کو گھر خریدنے کے لیے اس کے مند میں گھر کام تھا رانچing ہو جائے بہت بہت بڑا بہت بہت بڑا employment اور اس کا رسکیڈنگ effect ہے جو ایک cycle ہوتی ہے which is a virtuous cycle can be multiplier on that agriculture construction اور دو پہ گورنمنٹ اور central گورنمنٹ کام کرے مجھے نہیں لگتا ہماری economy کے اندر اتنی بڑی بیبدا رہ سکتی تو آپ کو کہنا ہے کہ بڑا فوکس کرشی پر اور کنسٹرکشن پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف اپنا اپنا کاروبار نہیں چلاتے ہیں ان سے جڑے بھی بہت ساری ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی یعنی ایک کو کام ملتا ہے تو اس کے ساتھ دس لوگوں کو کام اپنے آپ ملتا چلا جاتا ہے یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ریل کو آپ نے کہا ریل سٹیٹ ہے میں کیونکہ اب آپ سے بات کر رہا ہوں علانکہ بہت لے لیا میں نے لیکن پھر بھی انویسمنٹ اس کے بارے میں کیا ویچار ہے اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بلکل نہیں ہاتھ مت لگاؤ دور رہو سونا خرید لو اور بستر کے نیچے دبا دو اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں موقع مل گیا ہے بڑیا ہے ساندھار ہے گھر کا سب کچھ بیچ کے لگا دو آپ کو کیا دیکھ رہا ہے کوئی بیلنس view بھی ہوگا اور کہاں opportunity دیکھ رہی ہے دیکھیں انویسمنٹ کا پہلو جیسے ہے جسے آپ نے پہلے ریل ایسٹیٹ کی بات کی تو ریل ایسٹیٹ انویسمنٹ کی تھیاری کے حساب سے اور یا تو رنٹلیل کے حساب سے بہت بڑا مطاب میرے حساب سے اب نہیں رہا ہے اس دیش کے اندر رنٹلیلز کم ہو گئے اور انویسمنٹ کے حساب سے ریل ایسٹیٹ مجھے نہیں لگتا ہے تو ایکچوالیوزر ہونے چاہیے جو ایکچوالیوزر ہیں وہ اسی کو لیں گے وہ رنٹ کی جگہ ایمائی پی کریں گے تو مجھے لگتا ہے ریل ایسٹیٹ is for the actual user and not investors تو آپ کے پاس میں تھوڑا پیسہ ہے تو آپ کے پاس میں آپ سونا کھرے لیجیے یا تو آپ فکس انکم پرڈک کھرے لیجیے تو آپ کے پاس میں اگر وہ تھوڑا سا رسک تیکنگ ابنیٹی ہے کہ آپ ایک رسک لے سکتے ہیں تو ایکوٹی بھی آج بھی گروت ہے سونے میں گروت ہوگی یا نہیں ہوگی پر سیف ہے آپ دونوں خوش ہے میہ بھی بھی خوش ہے فکس ڈیپوزٹ کے حساب سے آپ کو ہر مہینے چیک آتا رہے پینکوں سے تو فکس ڈیپوزٹ ہے پر آپ کو گروت چاہیے آپ کے پاسے کی تو ایکوٹی ہے ایکوٹی رسک بیرنگ ہے ایکوٹی کے اندر اگلے دو تین چار پارٹش تاہوڑے رسک جیادہ لینی پڑے پر رسک کے حساب سے ساتھ میں ریٹرن بھی ہے تو رسک روارڈ ریشو جو آج جسے ایکوٹی کی درشری سے بہت دکھا جاتا ہے کہ رسک روارڈ ریشو ہے تو آج وہ فیوریبل ہے کیونکہ رسک جو ہے وہ کم ہے اور روارڈ کافی جیادہ ہے پر اس کے لیے آج دیا اور کل سکر اس نے آپ نے اس کا دانکھا بڑھا وہ شاید آپ کی مشکلیں بڑھا سکتا ہے پر آپ ایک اچھی چیز ہے اس کو لے کے آپ ایک سال یا دو سال کے لیے ویٹ کرنا چاہیں ایکوٹی رسک کافی حد تک آپ کو اچھے رٹن دے سکتا ہے تو آپ جو اچھی چیز کہہ رہے ہیں تو کیا کوئی اچھی چیز آپ ایسی بتا سکتے ہیں کون سے سیکٹرز ہوں گے جو اب اس مسئبت کے بعد تیز چلیں گے جہاں دماغ لگانا چاہیے علب جی میں اتنا ایکوٹی کا روز مرہ کے حساب سے نہیں کوئی بار پر آپ نے تیوال پوچھا ہے تو اس کا ایک سنشیت میں اترا دینا چاہوں گا کہ دو تین چار اس طرح کے سیکٹرز ہیں جو مجھے آج سیف سیکیور اور گروہ درینٹر لگتا ہے پارما انڈسٹری کا لینجی گلوبالی اور لوکالی دونوں میں کافی کام ہوگا آئیٹی انڈسٹری کا چونکہ روپیہ آئیٹی کے کانٹیکٹس رہیں گے دنیا پھر کو ڈیجیٹل کی ضرورت ہے اور بھی جیادہ ہے ورک پروم ہوم ہے تو ہر چیز کے اندر آئیٹی کا پہلو بڑا بڑا نکل کے آئے وہ ہے تو اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تیسرا جو بھی کرشی سے ریلیٹیڈ ایشوز ہیں جو اگری کلچر کے ہیں چاہے فٹلائزر لے لیجی سیڈ کمپنی لے لیجی اور کچھ لے لیجی شاید وہ کافی کافی حد تک سیف ان سیکیور بیٹ رہے گی اور چوتھا مدہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کا کام ٹھیک ہوتا ہوں تو شاید جو جو انڈسٹری میں نے ٹک ٹک دیکھی وہ سیمنٹ ہو سکتے ہیں اچھا اب ایک اور آخر سوال میں پوچھوں گا کیونکہ پوچھنے کو میرے بعد بہت کچھ ہے لیکن وقت کی سیما آپ کے پاس بھی ہے دوسرے کام کرنے ہوں گا یہ جو سرکار کی طرف سے ابھی تک اعلان ہوئے ہیں 20,95,000 کروڑ کا پیکیج آگیا 21,000,000 کروڑ کا لگ باگی یہ پیکیج آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے اس میں 21,000,000 کروڑ ہیں یا کم ہیں بہت سے لوگ اس کو بہت کم بتا رہے ہیں آلوک جی تھوڑا سا مافی چاہوں گا مافی ان پر گھنیت میں ہمیسا تھوڑا کمجور رہا ہوں یہ مجھے گھنیت سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے اس کس جوڑ سے 21,000,000 کروڑ ہوتا ہے 21,000,000 بڑی رقم ہوتی ہے GDP کا بڑا حصہ ہوتا ہے اگر وہ ہوتا تھا تو شاید ہمیں اتنی مشکلیں نہیں ہوتی اور اس کا مجھے صرف ایک ہی یہ بتاتے ہیں کہ 21,000,000 کروڑ اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو آئے گا کہ وہ بتاتے ہیں تو میرے گھنیت ٹھیک ہو جائے گی تو مجھے ایک طرف گھنیت کبھی سمجھ میں نہیں آتی اس لئے شاید میرا ابھی تک اور میں بالانشتر میں بلیب کرتا ہوں تو اسیت ہے وہاں لائیبیریٹی تو شاید اگر وہ پتہ چل جائے کہاں سے میری مشکل نکال دو جائے گی تب تک میرے لیے شاید یہ ایک تھوڑی پیچیدہ کہانی رہے گی تو اس سوال کا جواب تو جب اتنیت سے پوچھا گیا کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ یہ پوچھنے کا نہیں ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اس سمجھ تو آپ صرف یہ پوچھئے کہ یہ پیسہ صحیح آدمی کے ہاتھ میں جا رہا ہے کی نہیں اس جواب سے آپ کو کچھ مدد ملتی ہے نہیں کیونکہ جب تک میرے آئے کا شوت نہیں پتا چلتا میں کوئی نہیں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار بھی اتنی ہی جواب دار ہوگی جتنی میں اپنے سوہم کے لئے جواب دار ہوں تو مجھے اس چیز کا ایک اب جب بجت پرستود کرتے ہیں تب بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم اتنا یہ کام کریں گے اس کے سامنے ہماری آئے گئے تو ہر چیز کا آئے اور جو خرچہ ہے وہ دونوں ساتھ چلتا ہے ایک چلے دوسرا نہ چلے وہ نہیں ہوگا اگر آپ کہنا بھی چاہیں کہ آپ پورے اس کو منتائز کریں گے اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ یہ سارا خرچہ ہم جو کر لیں منتائز کر لیں گے اس کی ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک نسکرس بھی نکلے گا پر جب تب وہ نہیں پتا چلے کہ آپ اس کو لیں گے کہاں سے اور منتائز کریں گے تو منتائز کرنے کا آگے اس کا ندیزہ کیا نکلے گا تو ایک پہلی رہے گی آج میرے حساب میرے لیے تو وہ پہلی اب تک نہیں سمجھ پایا جتنی میری شمتہ ہے اس کے حساب اب تک نہیں سمجھ پایا تو ایک اور چیز پوچھنوں کہ جیدہ صلاح یہ آ رہی ہے بہت سارے لوگ سجاؤ دے رہے ہیں یہ سرکار کو یہ جو طریقے بتائیں انہوں نے کہ ہم ان کو قرضہ دے دیں گے ان کو لون دے دیں گے تو عام طور پر جو بڑا پیکج ہے اس میں بہت بڑا حصہ ترہ ترہ کے لون دینے کا ہے اس کے بجائے لوگوں کا سجاؤ ہے کہ سیدھے لوگوں کی جیب میں پیسہ ڈالا جانا چاہیے اس پر آپ کیسے ریعت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے دونوں جروری تھا علوگ جی اگر آپ دیکھیں تو لون جو دینا ہے وہ MSME کیلئے جو کام ہوا ہے پر بینکوں کو لون دینا چاہیے کیونکہ وہ گارانٹیڈ لون ہے وہ سرکار لون نہیں دیلی وہ بینکوں کو لون دینا ہے اور وہ اگر لون کا بھرپائی نہیں ہوتی ہے تو شاید سرکار بینکوں کو وہ پیسہ دے گی کافی مجھے لگتا ہے بینکوں کا من میں یہ ہوگا کہ ہم جا کے سرکار سے پیسہ کیسے لے کے آئیں گے ہم نے وہ پیسہ ریکارڈ نہیں کیا تو ہماری کہیں بھول ہوئی ہوگی اور سرکار بھول گے آپ کی بھولتی اس لئے آپ کی اس کے جواب دار ہو تو وہاں مجھے لگتا ہے کافی اچھنا آئے گی دوسرا مددہ جو ہے کہ ایک دریکٹ پیسہ جو جانا چاہیے تھا جو سب سے ہمارے بٹم آف پیرمیڈ پر جو لوگ ہیں ان کو ان کو وہ لون لینے کی شمتہ میں نہیں ہے ان کے جب میں پیسہ جانے سے کافی حد تک ڈیمانڈ ریوائیوال اور ڈیمانڈ ریوائیوال ہوتی تو ایک برچو سائکل جیسے میں آپ کو بتایا کہ کہ ہمیں پہ ہمیں ایک سٹارٹ کرنی پڑے یہ ایک پورا چرخہ ہے بہت بڑا جائنٹ ویل ہے اس جائنٹ ویل کو ہمیں واپس الانا پڑے گا اور واپس الانے کے لئے چھوڑا گریزنگ تو کرنا ہی پڑے گا وہ گریزنگ ہوتا اگر ہم لوگوں کے جب میں سیدھا پیسہ ڈال لیتے تو کافی حد تک وہ ڈیمانڈ پیدا ہوتی وہ ڈیمانڈ اب نہیں ہے بہت چھوٹے حد تک ڈیمانڈ ہے پر وہ بہت چھوٹی ہے وہ مطلب بوند کے برابر ہے پر اسے تھوڑی بڑی اگر ہم کر لیتے تو شائر یہ ایکانومی کو ہمیں ریوائیویل کرنے کے لئے بہت جلتی ہی کام ہو جا دنیواد انیل جی بہت اچھا آپ نے سمیہ نکالا بہت وستار سے ساری شنکاؤں کا سمادان کیا جواب دیئے آپ سے بات کرنے میں اتنا مزا آتا ہے کہ جب تک چاہے چلتا رہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں اور گین بھی ملتا رہتا ہے لیکن آپ کے پاس بی وقت کم ہے اور مجھے لگتا ہے ویڈیو میں یہ بھی ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت لمبا ویڈیو بن گیا تو اب یہاں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کو دنیواد دنیواد آپ اور درشکوں سے آگ رہے ہے کہ اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پرچیتوں کے ساتھ جتنے زیادہ سے زیادہ سمبھو ہو شیئر کریں کوئی سوال آتا ہے من میں تو نیچے لکھیں پھر کسی دن انیل جی کو تکلیف دوں گا اور ان سے ان سوالوں کے جواب بھی لے لوں گا اب اجازت دیجئے نمسکار دنیواد